آدھا میں ہوں مصطفیٰ دن کیپی نیوز کے اسپیشل پروڑام رمضان مبارک کی شریشتردہ اور مہتو میں آپ سبی کا سواگت ہے خالق دو جہاں یعنی برہمان کے نرماتہ رب کائنات کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا شب اور برکت والا مہینہ دیا ہے اور اس مہینے میں خدا کی اپنے بندوں پر وشیش کرپا ہوتی ہے اور اس کی رحمت یعنی دیا جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو ان کی سونچ اور ضرورت سے ادھیک عطا کرتا ہے یعنی کہ دے دیتا ہے رمضان کا مہینہ اللہ ربیزالجلال کی اور سے ہم گناہگاروں یعنی پاپیوں کے لیے انمول اپھار ہے وہ اتنا رحیم اور کریم یعنی کرپالو ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کو اپنی عطاو دین سے مالا مال کر دیتا ہے بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے تو چلیے حافظ و خاری حضرت محمد مولانا علام نبی صدر مدرس حفظ و بباغ داراللوم محمد یا شڑپا کے خیرت ایک علام پاک سے اس کاری کرپ کی شروعات کرتے ہیں راتے ہیں راتا ہے راتا ہے راتا ہے موسیقی 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 یہ تھے حافظ و خاری محمد غلام نبی جو بہت ہی اچھے انداز اور مدر آواز کے ساتھ خرات کلام پاک کر رہے تھے اب آئیے خدا برتر خالق دو جہاں اللہ رب العزت کی حمد و سما کرنے کے لئے زہراباد کے منفرد لبور لہجے کے پرسید شاعر شکیل زہرابادی سے حمد کے اشار سنتے ہیں اسلام علیکم آپ سب کو ماہ رمضان کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں حمدیہ کلام کے چند منتخب اشار پیش کرتا ہوں ہن جو بھی مشکلیں وہ سب کو بتلانے نہیں دیتا مجھے مولا کہیں بھی ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا اُڑھا دیتا ہے میرے سر پہ وہ رحمت بھری چادر اُڑھا دیتا ہے میرے سر پہ وہ رحمت بھری چادر وہ تبتی دھوب بھی سر پر میرے آنے نہیں دیتا جب اس کے در پہ جاتا ہوں تو جھولی بھر کے لاتا ہوں جب اس کے در پہ جاتا ہوں تو جھولی بھر کے لاتا ہوں کہ خالی ہاتھ وہ مجھ کو کبھی جانے نہیں دیتا شکیل تجھ پر عنایت بے پناہ ہے تیرے مولا کی بلائیں سر پہ وہ تیرے کبھی آنے نہیں دیتا ہے جو بھی مشکلیں وہ سب کو بتلانے نہیں دیتا مجھے مولا کہیں بھی ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا اور رب کریم برتر و عالی ہے میرے ساتھ رب کریم برتر و عالی ہے میرے ساتھ ماں سے بھی بڑھ کے چاہنے والا ہے میرے ساتھ ماں سے بھی بڑھ کے چاہنے والا ہے میرے ساتھ ڈرتا نہیں ہوں میں غم دوران سے اب شکیل مجھ کو یقین ہے میرا مولا ہے میرے ساتھ مجھ کو یقین ہے میرا مولا ہے میرے ساتھ اسلام علیکم مومنوں یہ تھے زہر آباد تلنگانہ کے پرسید اردوش شاید شکیل زہر آبادی جو حمد بارتالہ کی اشعار پرسید کر رہے تھے ان کے عدیویتیا یعنی یونک انداز میں ان اشعار کو سن کر ہم بڑے مسلور یعنی خوش ہوئے اب آئیے حمد بارتالہ کے چند اشعار پرسید کرنے کے لئے میں امنطرد کرتا ہوں حافظ و خاری حضرت محمد مولانا غلام نبی کو کہ وہ حمد کے اشعار پرسید کریں مولانا غلام نبی کو مولانا غلام نبی کو لی دنہ آستا پھتایا کچھ نمد ہے کورتالہ کچھ نمن ہے کورتالہ تجھے نمت ہے تجھے نمت ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور تمہیں حقی بھی پڑھایا تمہیں حقی بھی پڑھایا تمہیں پاسی بھی آتایا تمہیں حقی بھی پڑھایا 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 موسیقی 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 حافظ غلام نبی کی آواز میں اس خوبصورت حمد کے بعد آپ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں ناتِ پاک کا نظرانہ پرست کرنے کے لیے آپ کے رو برو آ رہے ہیں حضرت مولانا محمد نفیس بزباہی قبلہ موسیقی 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 یہ تھے مولانا محمد نفیز مزباہی جو سرکار دو جہاں کے عشق میں ڈوب کر نات پاک پرستود کر رہے تھے انہوں نے سردار انبیاء کی نات کے ذریعے عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کے عشق و عقلت کو اجاگر کیا ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کچھت رہے دیوار کے بغیر اندازہ اس سے کیجئے ان کے مخام کا کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر تو چلیئے اسلام کے سب سے پویتر اور پاون مہینہ رمضان المبارک کی شریح شرطہ اور مہدو کے بارے میں جانتے ہیں مومنوں رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ کیا ہوا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اس مہینے سے اللہ تعالیٰ کی انگنت رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں یہ مبارک مہینہ اپنی انگنت وششتاؤں کے ساتھ آ گیا ہے اور ہر طرف نور ہی نور فیلا ہوا ہے انسانوں کے علاوہ دنیا کا ہر جیو پرسن ہے اور وہ رمضان کے آنے پر خوشی کے گیت گنگنا رہے ہیں رمضان وہ مبارک مہینہ ہے اگر ہم اس کی خضر کرنے میں سفل ہوئے تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ مہینہ ہماری شفاعت کرے گا رمضان کریم وہ پویتر مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں یعنی پستکیں نازل ہوئیں یعنی اتاری گئیں جیسے کہ توریت انجیل زبور اور سبھی دنیا کے لیے مارک درشن کرنے والی نورانی کتاب خوران مجید کو اسی پویتر مہینے میں اتارا گیا رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا خوران میں اللیک موجود ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو عید کا مہینہ فرماتے تھے یعنی کہتے تھے دوستو آپ سبھی رمضان کی اہمیت اور فضلت یعنی رمضان مبارک کی شریشتتہ اور مہت کے بارے میں جان رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم رمضان مبارک کے بارے میں اور عدیق جانیں رمضان مبارک پر گلبرگا کے پرسید شاعر انجنئر سخی سرمست سے ان کا کلام سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ کرناٹک کے تاریخ شہر گلبرگا شریف سے میں انجنئر سخی سرمست ماہ رمضان مبارک کی مناسبت سے چند اشار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سمانت فرمائے صدقہ ہے سب نبی کی شان کا صدقہ ہے سب نبی کی شان کا صدقہ ہے سب نبی کی شان کا ورنہ کچھ بھی تو نہیں انسان کا ورنہ کچھ بھی تو نہیں انسان کا خید میں ہے خافلہ شیطان کا خید میں ہے خافلہ شیطان کا خافلہ شیطان کا فضل ہے مزار میں خرموں کا زور چلتا ہی نہیں شیطان کا شیطان کا شکر کیسے ہو ادا رحمان کا شکر کیسے ہو ادا رحمان کا رحمان کا ہم کو خاصلہ سرکر ہوا در کھلا ہے رحمت رحمت و قرآن کا در کلا ہے رحمت و قرآن کا غمب ساری اور سقات کی دیئے حف ادا ہو رب کے اسم میں مانتا حف ادا ہو رب کے اسم میں مانتا ڈھالو دا ہے جنم کا سنو ڈھالو دا ہے جنم کا سنو خول ہے سرور زی شان کا خول ہے سرور زی شان کا روزداروں کا بڑا اکرام ہے در کلا جنت میں ہے ری ہم کا در کلا جنت میں ہے ری ہم کا روزہ ہے میرے لیے میں ہوں جدا روزہ ہے میرے لیے میں ہوں جدا رب کا فرماں ہے بڑے وجدان کا رب کا فرماں ہے بڑے وجدان کا آسیوں کی مغفرت کے واسطے آسیوں کی مغفرت کے واسطے لو مہینہ آگیا رمضان کا لو مہینہ آگیا رمضان کا آپ سبھی رمضان مبارک پر بلبردہ کے پرسید شاعر انجنئر سخی سرمست کا کلام سن رہے تھے سخی سرمست کے انوکہ انداز اور بہترین کلام نے اس پروگرام میں جان داتی ہے ان کے اس کلام کے شیش یعنی باقی اور اشار دوبارہ سنیں گے لیکن آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور رمضان کے بارے میں اور عدید چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ انسانوں کو پاک یعنی پویتر کرنے والا مہینہ ہے اور اس کا ہر پل رحمت ہی رحمت ہے رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں یعنی آکاش کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور نرک کے دروازے بند کیا جاتے ہیں اور عرش پر ہوا چلتی ہے اور اللہ تعالی اس رات اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے مدینہ کے تازدار حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کو سارے مہینوں پر ایسا مہت و پرابت ہے جیسے مجھے تمام جیوان پر مہت و پرابت ہے ہمارے آخا کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تم ایک نیکی کرتے ہو تو تمہیں اللہ رب زلجلال ستر گناہ سواب دیتا ہے رمضان مبارک میں مولا کریم نفل نمازوں کے سواب کو بڑھا کر فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کے سواب کو بڑھا کر ستر فرضوں کے برابر کر دیتا ہے اس مہینے میں ایک بڑی ہی پویتر اور مہت و پرن رات شبع خدر ہے جسے اللہ رب زلجلال نے ہزار مہینوں سے بڑھ کر کہا ہے ہمارے آخا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں سارا جیون روزے رکھے تو رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے سال بھر رمضان کے لئے جنت کو سجایا جاتا ہے ہمارے آخا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی کہنا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے ریان کہا جاتا ہے خیامت کے دن اس دروازے سے روزدار ہی جائیں گے کوئی دوسرا پرویش نہیں کرے گا کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں اور جب آخری روزدار اس میں سے پرویش کر جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا جس طرح شریر میں دل دوسرے حصوں یعنی بھاگوں کی تلنا میں خاص اور مہت و قرن ہے اسی طرح رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں سے خاص ہے رمضان کا مہینہ اسلام میں سب سے اہم اور حضرت والا مانا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں ہی مسلمانوں کے لئے سب سے پاک کتاب یعنی قرآن کو اللہ تعالی نے اتارا اسلام میں مانتا ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی خدر کرنے کی توفیق دے آئیے اب گلبرگا کے یوانات خان سید سفیان پاشا سے نات شریف سنتے ہیں آئیے اب گلبرگا کے دی جاتے ہیں اللہ حفظہ فَمُحَمَّدُنَا هُوَا سَيِّدُنَا فَلْئِ ذُّلَانَا لِي اِجَابَتِيهِ سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی صوبہ اللہ واللہ واللہ اسوه بادا من طلعته واللیل نجاح وافراته ہے نوہاں واللہ زولانا لے اجابتی ہے سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی صوبہ اللہ واللہ واللہ اسوه بادا من طلعته واللیل نجاح وافراته ہے نور ساہر چہرے سے تیرے سو محمد ہے اس نام سے اپنے آقا سو محمد ہے اللہ 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 صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے اس میں روزی زیادہ کی جاتی ہے رمضان کا پہلا عشرہ یعنی پہلے دس دن رحمت ہے دوسرا عشرہ یعنی دوسرے دس دن مغفرت یعنی معافی اور تیسرا عشرہ یعنی تیسرے دس دن نرک سے آزادی کا ہے رمضان المبارک عبادت کا توبہ و استغفار کا نفس کی تربیت یعنی پرششن کا اور غمخاری کا مہینہ ہے آپ سبھی رمضان کی احمیت اور فضلت یعنی رمضان المبارک کی شریشتہ اور مہتر کے بارے میں جان رہے تھے دوستو سبھی مہینوں سے افضل اور پویتر رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ کیا ہوا ہے اور ہم اس کی رحمتیں برکتیں پراب کر رہے ہیں اب آگے بڑھنے سے پہلے آئیہ گلبرگا کے یوان آتخا محمد احتشام الدین عرف سمیر سے سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتفاق سنتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور رمضان کی روزوں کی فضلت یعنی نہتی گن اور قرآن کے مہتر کے بارے میں جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد احتشام عرف محمد سمیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتفاق شریف کا نظرانہ پیش کرتا ہوں السلام علیکم یا سید یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری المتمادین سید یوں ہی لگی میری المتمادین سید یوں ہی لگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں میری المتمادین سید یوں ہی لگی میرے آقا کا روزہ مدینے میں میں مردین کی جانب را تیسے کی جو میرے مردین کی جانب را تیسے کی جو میرے دین اور دنیا مردین میں ہے عرش آزم میں جس کی بڑی شان ہے ترشِ آزم میں جسر کی بڑی شان ہے روزہِ مُسطفاج کی پہچان ہے جس کا ان پر حق اللہ محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مجینے میں ہے پھر مُجھے موت کیا کوئی قطرہ نہیں پھر مُجھے موت کیا کوئی قطرہ نہیں موت کیا زندگی کی بڑھوان نہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کریں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کریں کہ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری اُلپت مدینے سے یوں ہی نہیں میری اُلپت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ایسی کچھ ہو جامن کے بھولوں میں نہیں جیسی کچھ ہو جامن کے بھولوں میں نہیں جیسی کچھ ہو میرے نبی کے پاسینے میں ہے جیسی کچھ ہو میرے نبی کے پاسینے میں ہے میری اُلپت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے رمضان مبارک کے سب سے مہتپون عبادت ہے روزہ روزہ اللہ کے خور بیانے نکٹتا پرابط کرنے کا مادہم ہے ہر عمل کا بدلہ جنت ہے اور روزہ کا بدلہ خود اللہ ہے اللہ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدل میں خود دوں گا روزہ نرک میں شٹکارے کا ایک خاص مادہم ہے اور اللہ اور بندگ کے بیچ ایک راز ہے روزہ نور ہے آخائے دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور انسان کی زکاة روزہ ہے جس طرح زکاة سے مال پاک ہوتا ہے اسی طرح روزے سے جسم یعنی بدن پاک ہوتا ہے آخہ کا فرمان ہے کہ سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ آخہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے میری امت کو روزے کے حوالے سے پانچ چیزیں دی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی ہیں نمبر ایک روزدار کے موکی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے نمبر دو جب ماہ سیام یعنی رمضان شریف کا مہنہ آتا ہے تو شیطانوں کو خائد کر دیا جاتا ہے نمبر تین روزدار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور نمبر چار کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو روزدار کے سارے گناہ اور پاپوں کو بخش دیا جاتا ہے یعنی شما کیا جاتا ہے اور روزدار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ افتار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس کو تب ملتی ہے جب اسے روزے کے صدقے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے یا خدا تو نے عطا کر دیا رمضان ہے رمضان المبارک میں روزے نماز اور تراہی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت یعنی سسور پارٹ کرنے چاہیے اس کا بڑا نیتک گن یعنی فضلت ہے سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی کہنا ہے کہ روزہ اور خران بندے کے لیے شفاعت اور حمایت کریں گے روزہ کہے گا اے رب کریم میں نے کھانے پینے اور خواہشوں اور تمناوں سے اسے روکے رکھا میری شفاعت اس کے حق میں خبول کر یعنی سوئی کار کر خران کہے گا اے رب کریم میں نے اسے رات میں سونے سے روکا میری شفاعت اس کے حق میں خبول کر اور دونوں کی شفاعت خبول ہوں گی رمزان آ گیا ہے بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمزان آ گیا ہے سد شکر پھر خدا کا بہمان آ گیا ہے رمزان آ گیا ہے بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے سجدوں سے پھر جبینے آباد ہو رہی ہے سجدوں سے پھر جبینے آباد ہو رہی ہے رو رو کے تاغشیاں آنکھیں بھی دھو رہی ہے تیرا دنوں میں نورے مان آ گیا ہے رمزان آ گیا ہے رمزان آ گیا ہے دوستو آپ سبی کے پی نیوز کی وشیش پرستتی رمزان مبارک کی شریشتہ اور مہد تو دیکھ رہے ہیں اور رمزان کے بارے میں جان رہے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور چڑکپا کے یوک محمد عبدالرحیم طلحہ سے ناتفاق سنتے ہیں رمزان مبارک کے آخری عشرے میں اور ایک وشیش عبادت ہے اعتقاف اعتقاف کی قرآن مجید میں اسنکیہ گن اور حدیثیں آئی ہیں اس کے علاوہ اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں ایک بڑی ہی پویتر و مبارک رات ہے شب خدر یہ رات ہزاروں راتوں سے بہتر ہے اس رات میں انگنت فرشتے ہوترتے ہیں اور کئی رحمتیں برکتیں اور نعمتیں ہوترتے ہیں یہ وہ مبارک رات ہے جس میں دنیا کی سب سے انمول اور نورانی کتاب قرآن مجید نازل کی گئی یعنی قرآن کو پرکٹ کیا گیا رمضان دنیا بھر میں منائے جانے والا ایک ایسا توہار ہے جس کے آتے ہی پوری دنیا کے لوگ چاہے وہ کسی بھی دھرم سے زمبند رکھتے ہوں پرسن ہوتے ہیں اور اس کا بھوے سواگت کرتے ہیں رمضان میں زکاة کا بھی بڑا مہتو ہے غریبوں مسکنوں کو امیر اور مالدار لوگوں کی طرف سے زکاة اور فطرہ دینا چاہیے یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ دیا ہے یہ مبارک مہینہ رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے آئیے رمضان کے بارے میں سخی سرمست کے کہے گئے باقی کے اشار سنتے ہیں خود و خود مسجد کی جانب چل دی ہے خود و خود مسجد کی جانب چل دی ہے لطف ہے اب روح میں آزان کا لطف ہے اب روح میں آزان کا موہ کی بوہ مفوزل ہوئی ہے موشک سے تفہ ہے یہ روز میں رمضان کا تفہ ہے یہ روز میں رمضان کا مسجدوں میں آپ سب پر نور ہیں مسجدوں میں آپ سب پر نور ہیں جگمگاتا ہے شجر ایمان کا جگمگاتا ہے شجر ایمان کا جب تیام لیل میں خوراں پڑا جب تیام لیل میں خوراں پڑا رمض کھلتا ہی گیا خوراں پڑا رمض کھلتا ہی گیا خوراں پڑا موشک پڑا شجر دیکھئے سر کو چل دوں کفر اور باطل کا دوں سر کو چل دوں کفر اور باطل کا دوں درس ہے یہ بدر کے میدان کا درس ہے یہ بدر کے میدان کا سر کو چل دیکھئے خوراں پڑا خوراں پڑا شجر ایمان کا سر کو چل دیکھئے خوراں پڑا رات ہے جو قدر کی رمضان میں راعت ہے جو قدر کی رمضان میں بخششوں کا تحفہ ہے رحمان کا بخششوں کا تحفہ ہے رحمان کا مختی کا شریف بھارہ فرمائے دشمنوں کو تقلر کرنا سکیں دشمنوں کو تقلر کرنا سکیں پہلا دینا ہے ہیرفان کا پہلا دینا ہے ہیرفان کا صدمہ ہے یہ سب نبی کی شان کا ورنہ کچھ بھی تو نہیں انسان کا دوستو بزرگو آپ اسلام کے پوزر مہینے رمضان مبارک کے بارے میں وستاز سے جان رہے تھے ساتھی آپ نے سہری اور افطار کے درشت بھی دیکھیں نمازوں کے نورانی درشت بھی دیکھیں یہ مبارک اور پاون مہینہ اپنے اندر کئی گن لے کر آتا ہے اس کے آتے ہی ہر مسلمان بزرگ بچے اور ہواوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں ہمیں اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کرنا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے اور ہمیں روز نمازوں کے کنوں سے اللہ کو راضی کرنا یعنی منانا چاہیے اور ساتھ ہی غریبوں مسکنوں سے غم خاری کرنا چاہیے مانگ لو گردڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت پرستی ہے رمضان کے پورے بہینے روزدار بھوک اور پیاس کو سہن کرتے ہیں اور خدا کی رضا کے لیے مشکلیں سہن کرتے ہیں یہاں تک کہ سخت گرمی اور سورج کی تفش میں بھی روزدار صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں یہ روزہ کی شان ہے کہ کوئی بھی موسم ہو اور کتنے بھی گرمی ہو روزداروں کے ایمان کے آگے ہار جاتے ہیں فرشتے بھی اس کے گواہ رہتے ہیں فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے سورج بھی شکست کھا گیا روزدار سے اللہ رب زلدلال سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس مہینے کی نعمتیں برکتیں اور رحمتیں نصیب کرے اور ہماری ہر جائز مرادیں پوری ہوں کوئی بھی ادھری نہ رہے دعا کسی کی ایسا مبارک اور رمضان سب کے لئے کہ بھی پریوار کی اور سے آپ سبی کو بہت بہت رمضان مبارک اب آگیا دیں دیش پردیش اور دنیا کے سمجھ آروں کے لئے دیکھتے رہیے اپنیوز 24.7 آدھا دھنے وال